بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاللہ عنہ سیدنا محمد اماہ و اہلہ میرے ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا تھمنل اور ٹائٹل یہ ہے وہ کون سا مسلمان ہوگا وہ جرت مند مسلمان جو دجال کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ بات کرے گا کیا دجال اس کو کی نقصان پہنچا سکے گا یا اس کا کچھ بگار سکے گا تو آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گا مکمل حدیث بہت لمبی ہے کیونکہ حدیثیں بہت لمبی بھی ہوتی ہیں جس میں دجال سے لے کر یعنی کہ اس کا حضر فتنہ ہے اس کے بارے میں یعنی کہ پانچ پانچ چھے سفوں کی حدیثیں ہوتی ہیں وہ اس سنن وارد فیل فتن کی یہ حدیث ہے وہاں سے میں تھوڑے سی آپ کو بیان کروں گا درمیان میں سے کہ وہ جو شخص ہوگا مسلمان وہ دجال کے سامنے کھڑا ہو جائے گا کیا دجال اس کو کیا نفسان پہنچا سکے گا تو آج میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا تو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے میری ناظرین گزارش یہ ہے اگر آپ نے میرا چینل کاری بابر حفیظ ڈاٹ ون ابھی تک سب سکراب نہیں کیا تو سب سکراب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو لازمان دوبا دیں تو آئیے پھر اس کو پڑھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں تو ناظرین آپ کے سامنے حدیث پاک آگی اس کو دیکھیں کہ دجال کے لئے دو زمینیں اس کے تابع کر دی جائیں گی پہلے جو زمین ہوگی وہ کہت والی زمین ہوگی تو دجال اس کو کہے گا کہ یہ دوزخ ہے دوسری زمین جو اس کے تابع کی جائے گی وہ سر سبس اور شاداب زمین ہوگی یعنی کہ اس میں بڑی کھیتیاں اگتی ہوں گی تو دجال کہے گا یہ جو ہے جنت ہے حالانکہ وہ مسلمانوں کی اور مومنوں کی عزمائش ہوگی اللہ کی طرح سے بہت کڑی عزمائش ہوگی تو جب یہ باتیں کر رہا ہوگا تو ایک شخص جو ہے جو مومن ہوگا مسلمان وہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا بغاوت کر دے گا اور کہے گا خدا کی قسم یہ جو کہہ رہا ہے نا میں رب ہوں میں اس کو رب نہیں مانتا تو میرے ناظرین اگر آپ حدیث پاکوں پر گھور کرتے ہیں تو وہ بغاوت کرے گا وہ مسلمان شخص دجال کے سامنے اور کہے گا یہ جو خود کو تو رب کہہ رہا ہے ناظر بللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں رب ہوں تو اگر تو رب ہے تو میں تیرا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا اگر تو جھوٹا ہے تو میں پھر بھی تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں تیری مصیبت جو ہے جو مجھے اس وقت کوفت ہو رہی ہے میں اس وقت بڑا پریشان ہوں تو اس سے مجھے نجات تو مل جائے گی نا تو یعنی ناظرین یہ بڑی دلیری کی بات ہے وہ شخص جو مسلمان ہوگا کتنا دلیر ہوگا کتنا اس کے اندر ایمان ہوگا کہ دجال کے سامنے کھڑا ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ اس کو یہ بات کہے گا تو ناظرین کچھ مسلمان جو ہیں وہ اس شخص سے کہیں گے ڈار اللہ سے یہ تو مصیبت ہے کیا ہمارا اس کو گلے میں ڈار رہا ہے یعنی کہ وہ مسلمان ڈرپوک قسم کے مسلمان ہوں گے لیکن وہ ان کی بات کو ماننے سے بھی انکار کر دے گا وہ نہیں ڈرے گا وہ کہے گا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یعنی اس کے طرح دیکھے گا دجال کی طرف اور کہے گا یہ جھوٹا ہے یہ مکار ہے یعنی نہیں ڈرے گا دجال جو ہے پھر اس کو حکارت کی نظر سے دیکھے گا کہ سب لوگوں کے سامنے یہ میری بیرزدی کر رہا ہے تو حکارت میں آگے وہ کہے گا دیکھو میں نے اس کو ناظرین بللہ کہے گا پیدا کیا اور یہ میری ہی مخالفت کر رہا ہے یعنی وہ اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہوگا تو لوگ جو ہیں ڈر کے مارے یعنی کہ ایسا محول بن جئے گا لوگ ڈر کے مارے یعنی کہ بڑے بڑے ایمان والے بھی جو ہیں وہ اس کے آگے خاموش ہو جائیں گے لیکن وہ شخص جو ہے میرے ناظرین جو اللہ کا خاص بندہ یہ ہوگا اللہ عالم کون ہوگا وہ بڑا ہی ایمان والا ہوگا اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایمان نصیل فرمائے تو وہ ڈرے گا نہیں وہ دجال کو جواب دے گا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا تو دجال اس کو نقصان کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا اس کو مزید جاننے کے لیے آپ اگلی ویڈیو تک انتظار کریں انشاءاللہ کل اس کے اوپر ویڈیو بناوں گا ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی حدیث کافی لمبی ہے کیونکہ مجھے لوگ کمنٹ کرتے ہیں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں اس کو آگے شیئر کر دیں اور مجھے کمنٹ لازمی کریں دعاوں میں ضروریات رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ